اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی خوبصورت کچن فل اورگنائز کچن کس کو نہیں پسند کچن ہو یا خوبصورت گھر ہو فل اورگنائز گھر ہو کس کو نہیں پسند سب ہی خوبصورت گھر کو پسند کرتے ہیں اور چاہے وہ ہم لیڈیز ہوں یا ہوں مرد حضرات فل اورگنائز گھر اور خوبصورت اور مہکہ مہکہ اور چمکہ ہوا گھر اور کچن سب کو ہی پسند ہے تو جی آج مہگائی کے اس دور میں ہم اپنے گھر کو اپنے کچن کو کیسے کلین رکھ سکتے ہیں کیسے فل اورگنائز اور مہکتا ہوا رکھ سکتے ہیں بس ایک چھوٹا سا کلینر میں آپ کے لیے لے کر آ گئی ہوں جس کو بنا کر آپ رکھیں گے نا آپ کا کچن آپ کا گھر ہمیشہ مہکتا بھی رہے گا اور چمکتا بھی رہے گا تو جی آ جاتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے طرف یہ ہے میرے پاس سرکہ اور سرکہ ہر کچن میں ہی موجود ہوتا ہے اور سرکہ جی میں اس میں آدھے کپ کے برابر ڈال لوں گی اور سرکہ ایک ایسا کلینر ہے نا کہ اس کا استعمال جب ہم کریں گے تو جمی سے جمی چکناہٹ بھی اس کی دور ہو جائے گی اور جی یہ میرے پاس بھرتن دونے والا شیمپو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر لیا ہے اور جی ساتھ میں اس میں کروں گی بیکنگ سوڈے کو شامل اور دیکھئے گا بیکنگ سوڈا اور سرکہ آپس میں مل کر کیسا ریاکشن کرتے ہیں اور جب یہ ریاکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو خود بھی پتا چال جانا چاہیے کہ یہ پھر بڑا اچھا سا ایک ہومیڈ کلینر بن جائے گا اور جب آپ یہ ہومیڈ کلینر بنا کر رکھ لیں گے تو مارکٹ سے مہنگے مہنگے کلینر لانے کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بیکنگ سوڈا اور سرکہ دونوں چیزیں کچن میں موجود ہوتی ہے برطن دھونے والا میکس لکوڈ بھی کچن میں موجود ہوتا ہے اب ان کو اچھے طریقے سے میں کروں گی میکس اور میکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک کپ بھر کر ڈال دیا تھا پانی کا پانی ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو آپ ایسے ہی یوز کرنا چاہیے تو ایسے ہی کر رہے نہیں تو کسی شاور بوتل میں ڈال لیں اور شاور بوتل میں ہم اس کو ڈال لیں گے نا تو ہمیں کافی زیادہ سہولت ہو جائے گی کلیننگ کرنے کے لیے اور جی میری کافی بہنوں کے مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں ڈور کلین کرنے کا بتا دے کیبنٹ ڈور کلین کرنے کے لیے کوئی کلینر بتا دیں شیشے صاف کرنے کے لیے کوئی کلینر بتا دے تو یہ جو کلینر میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بیس روپے میں تیار ہو جائے گا اور اس سے آپ اپنے پورے گھر کو کچن کو چمکا سکتی ہیں اور مہکا بھی سکتی ہیں سرکے سے اور میکس لیکوڈ کی بڑی زبردستی ایک سمیل آتی اور بیکنگ سوڈا آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہی زبردست سا کلینر ہے اور یہ میرا مین ڈور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مین ڈور پہ باہر سے کافی زیادہ ہوا آتی ہے ڈسٹ آتی ہے اور اس کی بار بار کلیننگ تو ڈیلی کا ڈیلی ہم نہیں کر سکتے مگر جب یہ کلینر بنا کر آپ رکھ لیں گے تو ویک میں ایک دفعہ بھی آپ مین ڈور کو کلین کریں گے نا تو آپ یقین کریں گے دس سے بارہ دن تو آپ کے بلکل آرام سے گزر جائیں گے اور اس کی کلیننگ پہ بھی ہمیں زیادہ ٹائم بلکل نہیں لگے گا ہم نے کیا کرنا ہے اس کلینر کو پورے ڈور پہ کر دینا ہے سپریے کر دینا ہے اور یہ میرا تو لوہے کا مین ڈور ہے اور اگر آپ کا مین ڈور کوئی جالی والا ہے اور ایسا ہے اور اگر آپ کا کوئی مین ڈور جو گیٹ بھی ہے لوہے کا گیٹ ہے یہ لکڑی کا دروازہ وغیرہ ہے تو اس سے اچھے طریقے سے آپ پہلے اس سپریے کو سپریے کر دیں اور جی بس پھر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور جب آپ نے دس منٹ کے لیے اس کلینر کو ڈال کر چھوڑنا ہے تو آپ کو پھر اس ڈور پہ محنت کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے ہلکا ہلکا سا رب ہی کرنا ہے اور یہ بڑا اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گا بس آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سپریے کر دینا ہے پورے ڈور پہ اور ایسے ہی اکثر کچن میں جالی والے ہی ہم لوگوں کے ڈور لگے ہوتے ہیں اور کچن کے ڈور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک گریسی سی تیج جمی ہوتی ہے پراتھے وغیرہ بنانے کی وجہ سے یا جب ہم کوئی بھی آئلی چیز کچن میں بناتے ہیں تو جی بس اس کلینر سے نا آپ نے کچن ڈور کو بھی اچھے طریقے سے سپریے کر دینا ہے اور صرف دس منٹ کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے اور دس منٹ کے بعد کوئی بھی کپڑا لے کر آپ اس کو اچھے طریقے سے کلین کریں اور پھر آپ دیکھے گا کہ ڈسٹ وغیرہ کیسے اترتی ہے زیادہ ہمیں رب بھی نہیں کرنا پڑے گا کوئی بریش وغیرہ سے رگڑنا نہیں پڑے گا اس کلینر کا اتنا زبردست سا فائدہ ہے اور یہ دیکھیں بس ہلکا ہلکا سا میں اس کو صاف کرتی جاری ہوں اور آپ دور کی چمک کو بھی چیک کر لیں اور یہ اس کی ڈسٹ دیکھے کیسے اترتی ہے یہ بڑا زبردست سا کلینر ہے اور بس بیس روپے میں یہ بن کر ہو جائے گا ریڈی تو آپ اس کو بنا کر اپنے کچن کے لیے رکھیں اپنے گھر کے لیے رکھیں اور جہاں پہ لگے آپ کو کہ کافی زیادہ ڈسٹ ہے اور اس کو کلیننگ کرنے میں کافی زیادہ ہمیں ٹائم لگے گا تو بس اس کلینر کو آپ سپری کریں اور سپری کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر کلیننگ کریں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈسٹ اور میل اتری ہے میرے مینڈور سے اور اب آپ دیکھیں اس کی چمک اور دیکھیں ساری ڈسٹ میل کچیل اتر چکی ہے اور جی ایسے ہی فریچ کا ڈور آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ میسی ہی رہتا ہے کیونکہ جب ہم کچن میں کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز کی ضرور پڑ جاتی ہے ویسے ہی ہم گندے ہاتھوں سے آ کے ہینڈل کو پکڑ لیتے ہیں اور ویسے بھی کچن میں ہونے کی وجہ سے اس پر بھی کافی زیادہ چکناہٹ کے داگ جمع ہوتے ہیں تو جی اس سپری کو ہم اچھے طریقے سے فریچ کے ڈور پہ کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے پھر کسی سوتی ٹاول سے اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے صاف اور آپ دیکھیں گا کہ فریچ کا ڈور بھی ہمارا چاندی کی طرح چمک جائے گا اور اس کی خوشبو بھی اس کلینر کی اتنی زبردست ہے جب آپ اس کو بنا کر استعمال کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ مجھے بہت اچھا سا کومنٹ کریں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینل پر نہیں ہیں وہ جل جل سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو جی ادھر دیکھئے گا آپ کے فریج کا ڈور ہمارا ایسے چمک جائے گا تو جی بس جو جو میری بہن چاہتی ہے کہ میرا گھر اور کچن چمکے بھی اور مہکے بھی تو وہ جلدی سے اس کلینر کو بنائے اور اپنے گھر کو اور کچن کو چاندی کی طرح چمکا لیں اس کلینر سے آپ فریج کے اندر بھی اچھے طریقے سے ساف کر سکتے ہیں اور جی یہ ہے میری ونڈو اور ونڈو کا شیشہ اور کافی دنوں سے مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمیں شیشہ صاف کرنے کا بھی کوئی ٹیپ بتا دے تو جی اس کلینر سے ہم ونڈو اچھے طریقے سے الیمونیم کی ونڈو ہو یا ہو بیسن کا شیشہ کوئی بھی شیشہ ہو یا ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ہو یا لانچ میں رکھنے والی ٹیبل ہو آپ آرام سے اس کے شیشے کو اس کلینر سے کر سکتے ہیں ساف اس کو آپ سپریہ کریں اور سپریہ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اور پھر آپ نے اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے کلین اور اس پہ بھی ہمیں زیادہ رگڑنا رگڑنا تو پڑے گا نہیں اور اگر آپ اس کو ٹاول سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ٹیشو سے یا اخبار سے کر لیں اور پھر آپ شیشہ کی چمک دیکھئے گا کہ کیسا ہمارا شیشہ چمک جائے گا اور جب آپ اس کلینر سے شیشہ کو ساف کر لیں گے تو آپ یقین کریں گے دس سے پندرہ دن بھی آپ کا شیشہ ایسے ہی پڑھا رہے گا آپ کو اس پہ زیادہ میند کرنے کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی تو یہ کلینر بنا کے آپ بہت زیادہ گھر کی کلیننگ کر سکتے ہیں اور جس کو کلین کرتے ہوئے بس آپ نے اوپر سے نیچے تک سیدھی سائٹ پہ کرنا ہے اور جب وہ سیدھی سائٹ پہ کریں گے تو یہ شیشہ کے اوپر بلکل نشان نہیں پڑیں گے اور شیشہ ہمارا جہاں پانچ منٹ میں ساف ہونا ہے وہاں دو منٹ میں ہو جائے گا ساف تو شیشہ کو بھی ساف کرتے ہوئے بس اس تھوڑی سی ٹیپ کو آپ نے ضرور فولو کر لینا ہے اور اس کو فولو کرنے سے جہاں میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں جہاں ہمارے پانچ منٹ لگنے وہاں ہمارے دو منٹ لگیں گے اور شیشہ ہمارا اچھے طریقے سے ہو جائے گا کلین اور اسی کلینر سے آپ اپنی علماریوں وغیرہ کے باہر دور کو بھی کر سکتے ہیں میرے ساری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے بھی ضرور کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ